تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج ہمیں لوگ بات کریں گے مائننگ اینڈ منرل پروڈکٹ سیکٹر کی سٹوک کو لے کر کے اور یہ سٹوک نسی بیسی میں لیسٹیٹ ہے اگر ہم لوگ ان کی بیجنس کے بات کرے تو یہ مائننگ کا اسپیسل کام کام کچھ سنبھالتی ہے اور میں آپ کو دو تین سٹوک بتایا ہے ایسے کی جو مائننگ کو لے کر کے کام کچھ کرتی ہے اور آنے والے ٹائم میں اچھا گروتھ ان میں دکھائی دے سکتا ہے اس لیے کیونکہ ابھی لیتھیم جب کاسمیر میں لیتھیم پائے گیا لیتھیم خنیج پائے گئی ہے تو ان کی جو کانٹیکٹ ہے نا ان کی جو خدائی کا کام مائننگ کا کام ان سب کمپنیوں کو ملنے کا ہائی ڈیمانڈ ہے تھا تھری سٹوک کا نام بتایا ہے پہلا تو یہ ہے سیکنڈ ہندوستان کوفر اور آ فرسٹ ہے ہندوستان کوفر سیکنڈ ہے گجرات منرل لیولیفننٹ کورپریشن اور تھٹ کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اگر ہم لوگ مارے تو ان ساری چیزوں کی بات کرنے سوائلے ٹھیک ہم لوگ مارکٹ آہ فنڈامینٹرلی انالیسیس کر لیا جائے کیا ہے کمپنی تو یہ اسٹوک نا اینسی بیسی میں مارکٹ کی بات کرے تو میٹ کی بسٹوک بول سکتے بھی کہ سہتاریس ایر تین سو انتیس کروڑ کا ان کا مارکٹ کیا کرنٹ پرائی چل رہا ہے ایک سو بہان سوٹ روپے کا ہائی لگا چکا ایک سو وانسٹ کا لوگ ہے ایک سو چار روپے اسٹوک بھی ہیں نو بک بیلو ہے ستتر کمبل ڈیوڈینڈ ایل پروباد کرتی چار پرسنٹ کا تو بہت ہی اچھا ڈیوڈینڈ کمپنی پیار ڈیار او سی ہے تیس پرسنٹ آر ہوئی ہے تیس پرسنٹ فیس ویلیو ایک ڈیوڈینڈ ہے مطلب کمپنی کی پاس کچھ ناکی بڑا رہا ہے انویلی پوفیٹ ڈورہ بانچار چھے سو ایک روڑ کا ڈیپٹ ہے چار سو تیس کروڑ کا ریٹر آن ایک ڈیوڈینڈ ہے تیس پرسنٹ اور انڈسٹری پی ہے چودہ ای بیس ہے انہیس روپے کی ڈیوڈینڈ کے پاس اگر ہم لوگ پلیچ پرسنٹری جی بات کریں تو بلکل ڈیرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی پرموٹر کے طرف سے ایک ڈیوڈینڈ کی ورلنگ گیر بھی نہیں رکھا گیا ہے آئیے ہم لوگ چلتے ہیں اگر ہم لوگ بات کرے پروز کی تو پروز کا اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کمپنی آر مہت فری ہے تین سالوں کا رویٹ اگری کوٹ ستائیس پرسنٹ ڈیوڈینڈ کی طرف دیکھتے ہیں کیا کمپنی کی پروفارمنس جون والے کوٹر میں دیکھ سکتے ہیں انیس سو چورانوے کروڑ کا اپریٹنگ فرگایا پیچھلے جون میں اٹھ سو انٹھانوے تو کہیں کہیں پروفارمنس لا جواب ہے اور ستمبر والے کوٹر کا ریجلٹ ابھی آنا باقی ہے ٹھیک ہے بہت ہی جلد آنے والا ہے تو کبھی بھی آ سکتا ہے نیٹ پوپٹ کی ہم لوگ بات کریں تیکھیں اس سے بہت کھنے والے رہے ہیں جب میں ڈیوڈینڈن سو اور ڈیوڈینڈ کے لئے فی Dash علا فرگایای ہے ڈیوڈینڈ میں میں 648 روڑ کا ان کے پاس اپریٹنگ پواپٹ ہے اور دو ہزار تیس میں چھے ہچائر کروڑ کا دو ہزار بائیس میں بارہ ہزار دو ہزار اکیس میں آٹھ روڑ تو کمپنی نہ گروت کرتی ہوئی ہمیں دکھلا رہی ہے ٹھیک ہے کئی سالوں سے لگتر گروت کر رہی ہے بٹ ابھی دو ہزار تیس میں دیکھیں تو تھوڑا سا پرفارمنٹ ڈاؤن ہوا تھا دو ہزار بائیس اکیس کیا پکچہ پھر سے ٹی ہمیں پھر سے کمپنی اپنی پر فارمنس انکریج کر رہی ہے یعنی کمپنی کے سیلز ڈاؤن ہو گئے تھے اور کمپنی کے سیلز انکریج ہوتا ہوں ہمیں دیکھنے کلی مل رہے ہیں نیٹ پوفیٹ کی بات کریں تو ان ٹھاؤن سو ایک گائرہ روڑ کا نیٹ پوفیٹ ہے کمپنی پاس اور دو ہزار تیس میں پانچھار چھے سو ایک روڑ کا نیٹ پوفیٹ ہے دو ہزار بائیس میں نو ہزار چار سو انسیس روڑ کا نیٹ پوفیٹ ہے تو کمپنی یلی بیس پہ لاجبا پوفیٹ کر کے چل رہی ہے اور کمپنی آپ کو ڈیوڈینڈ پی اچھا کا سب پروائیڈ کر رہی جائے اگر ہم لوگ بات کریں بائیلنسٹ کی تو دیکھ سکتے ہیں ریجر پہ کمپنی پاس بائیس ہزار تین سو اٹھائیس کروڑ کا اور یہی ریجر ہر سال انکریج ہوتا ہوا نہیں دیکھنے کے لیے مل رہا ہمیں کیونکہ بیچ بیچ میں ہوتے ہیں تو ڈاؤنس ہو گیا تھا دو ہیس میں پھر افنگ کی طرح نکل ریجر ہے اور بروہنگ کی بات کریں تو کمپنی کا سکرچ اٹھائیس کروڑ کا تھا پہلے دو ہزار کروڑ کا تھا دو ہزار اکیس میں دو ہزار بائیس مہترہ سو دو ہزار تین سو چار سو تین کروڑ کا ان کے پاس کرج ہے مطلب کرج اپنی کم کر رہی کمپنی کیس فلو کی بات کریں چوبیس سو چھانچٹ کروڑ کا تو اسی سب کمپنی بلکل نیڈ فری ہے نیڈ کیس فلو اٹھائیس کروڑ نیگیٹیو میں ہے سیرولڈنگ پیٹن کی اگر ہم لوگ بات کر لیں تو ساٹھ پرسنڈ کے ہولڈنگ پر موٹر کے پاس ہے اور یہ ہولڈنگ ایک لمبے سمیہ سے دو ہزار بیس سے بنا ہوا ہے پہلے انہتر پرسنڈ کا تھا پھر ان کی ہولڈنگ ڈیکریج ہوئی سیتمبر دو ہی رکیس میں گھٹ 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 کے ساٹھ ہوئی تب سے سیم ہولڈنگ بنا ہوا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو آٹھ پرسنڈ کے ہولڈنگ ہے فائز کے پاس ساترہ پرسنڈ گھولڈنگ رہا ہے اس کے پاس ہے اور پبلک کو اسمات رکھتی رہا پرسنڈ کی ہولڈنگ ہے اس سٹوک کو بھی رہجروں میں مرا گھٹ کے رکھا جا سکتا ہے بٹ ہم لوگ پبلک اندر پہلے چیک آؤٹ کر لیں کیا ہے پرموٹر کی انڈویڈنگ کی ہولڈنگ پبلک اندر انڈویڈنگ کی ہولڈنگ نہیں ہے ایک بھی پرسنڈ کی لیکن بتا دے دوستو ویڈیو کے ڈسکریپسن باکس میں لنک دیا گیا آپ پیسٹوک رینجلون کا دونوں کا لنک دیا گیا ہے تو ہاں جگر کہ آپ اپنا ڈیمیڈ اکاؤنڈ بلکل فریم آفن کر سکتے ہیں اور آپ بھی نیسپینٹ آف ریڈنگ سٹارٹ کر کے چل سکتے کب جب آپ کب آپ کے پاس ڈیمیڈ اکاؤنڈ رہے گا تب ایسے بہت بار ایسا ہوتا کہ ہم نا لانگ ٹرم کے لیے سٹوک کھریدتے ہیں ایک ہی ڈیمیڈ اکاؤنڈ میں رہتا ہے اور لاؤس دیکھتے ہیں ترانت سیل کر کے باہر نکل جاتے ہیں لاؤس بوکنگ کر کے تو ہماری پاس دو ڈیمیڈ اکاؤنڈ ہونا چاہیے اینجل ون اور اپنے شکر دونوں کا لنک دیا گیا ہے اور اس شکر کا نام این ایم ڈی سی اس شکر کا نام این ایم ڈی سی لیمٹ ہے تو اس شکر کو آپ اپنے نجوروں میں براکر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس شکر کا نام آپ کے آپ کے ڈسپلے پر سو ہو رہا ہوگا دوستو یہ ساری باتیں سن کر کے آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہاں اگر کوئی ویڈیو بنایا ہے اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے فنڈامنٹل وائز تو ڈیریکٹ ہم جا کر کے آگ میں کچھ جائیں ایسا بلکل کام نہیں کرنا ہے دوستو یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے صرف اپنے نجوروں میں براکر کے رکھئے ایجو کسنل ایجو کسنل پر پس کے لیے ٹھیک ہے ریسرچ کرنے کے لیے تو اسٹرٹی پرپس سے آپ اس اسٹرک اپنے نجوروں میں براکر کے رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ ایب آؤٹس کی بات کریں تو کمپنی ایکسپلور اینڈ پروڈکشن فور آئرین اور کے لونگ ڈا ڈائیمانڈ ڈائیمانڈ پروڈکشن اینڈ سیلس اوف اس فونگ گل آئرین اینڈ جنڈریشن اینڈ سیلس اوف وائنڈ فارمر تو آئرین وغیرہ کا مائننگ کا کام کا چلتا ہے یہاں پہ یہ ہے کمپنی کی ویب سائٹ انڈین لارجسٹ آئرین اور پروڈیو سر تو آئرین پروڈیو سر کمپنی ہیں ایک کو فرینڈل ایک کو فرینڈلی مائنر تو آپ ان کے ویب سائٹ کو بجٹ کریں کہ بجنس کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو اگر اپنے نظروں بنا رہے ہو تو اچھے سیسے کیجئے اور ویب سائٹ کو جرور ویجٹ کیجئے ان کے ویب سائٹ پہ جانے سے کیا ہوگا کی میکسوم نولیج جانکاریاں اس کمپنی سے ریلٹیڈ ملنے کی چانس رہتی ہے اور اس شٹوک کا ٹارگٹ دوستو بہت یادہ لمبا ہے اور یہ ٹارگٹ آپ کو بہت اچھا ٹارگٹ دکھلا سکتا ہے ہنیوڑیل ٹائم میں جیسا پرفورمنس ہے کمپنی کا اگر لیتھی ام کا یہاں کوئی بات جکر آ جائے تو سمجھ دینا کہ یہ شٹوک چار سو کا بھی ریل نہیں دکھلا سکتا ہے ادھر وائچ اگر ہم دیکھیں تو یہ شٹوک نا آل ٹائم ہائی کے پاس ابھی ہے آل ٹائم ہائی کے پاس ابھی ٹریٹ کرتا ہوا مل رہا ہے تو اگر اس لیوال کے اوپر سسٹینز کر جاتا ہے تو آپ کو سب سے بلے ٹارگٹ دو سور پہ دکھلائے گا ابھی کرنٹلی ٹھیک ہے اگر بیک ڈاؤن کرتا ہے اس لیوال کے نیچے کہیں آتا ہے ایک سو بان کے نیچے تو پھر یہ شٹوک نیچے کی لیوال دکھلا سکتے ہیں اور ایک دیکھ سکتے ہونا میرا ایسا ماننا ہوتا ہے جو شوک ایک لمبے سمجھ سے ایک رینج میں ہے جیسے دوہر تیرہ سے ایک سو چونتیس اور ایک پچاس اوپے پرائز میں ٹریٹ کر رہی ہے شٹوک تو جب ہی شٹوک پچاس اوپے پرائز میں ٹریٹ کرتا ہوں دوران ہمیں انٹری لینا چاہیے اور ادھر کا ہی اپنی پروفیٹ بوکنگ ہی کر سکتے ہیں اور پروفیٹ کی جسے ہم نے اپنی کیپکل نکال لیا اللہ ٹائم ہائی کے پاس اور اپنی پروفیٹ جو چھوڑ دیں گے نا اس پہ ہم رکس لے کر کے چل سکتے ہیں اور اس کیسٹوک اس کمپنی کی اوپر کیا ہی رکس لینا ہے رکس اندوسنس کی ہمیں ڈیویڈینٹ ملتا رہے گا ہمارے پروفیٹ کے پیسے سے ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے ملتے رہیں گے لیکن ہمیشہ کبھی بھی جو لوگ نئے انویسٹر ہیں آلڈیم ہائی کے پاس بلکل اینٹری نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہاں سے اگر گراؤٹ ہوگا ڈیویڈینٹ کپی اچھی گراؤٹ ہوگی اور آپ کئی سال کے لیے ایک ٹریفیں فز جاؤ گے تیس چالیس پرسنٹ اگر ایک پرائز مہا تھا اس لیول سے گر کے تو 38-40 پرسنٹ کے گراؤٹ ہو جائے گا یہ پروبلم ہوتی ہوتی آلڈائیم ہائی کے پاس انٹری لینے سے انٹری لینے سے ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ انٹری لے رہے ہو سمارٹ پلیئر ہو تو پروفر ایسٹو ڈیویڈینٹ کے ساتھ انٹری لے رہے تب تو ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ رکس لے رہے ہو ٹھیک ہے جسے آپ نے انٹری لیا لانگ ٹرم کے لیے اگر ڈیویڈینٹ سے لیے آپ نے اسٹوپلوس نہیں سیٹپ کیا اور اسٹوپ تو اگر آپ نہیں لے رہے اسٹوپلوس نہیں لگا رہے تو اسٹوپ 30% نیچی بھی آ سکتا ہے اب وہ ایک لمبہ رینج کریٹ کرے گا اگر اپ سہل ہی ہے تو ٹھیک ہے پروفیٹ مل بنا کر کے دے سکتی ہے اگر ڈیویڈینٹ کے لیے اگر اگر آپ نے اسٹوپلوس سیٹپ کیا تو اپنے کچھ بہت کم نقصان لے کر کے آپ کو ایک رکس ہوگا اس رکس کو باہر لے کر کے نکل جاؤ گے اسٹوک جب ہی بھی سپورٹ کے پاس ملے گا تو آپ ری انٹری کر کے چل سکتے ہیں تو کچھ اس پرکار سے ہم کام کچھ کر سکتے ہیں اسٹوک کا ٹارگٹ بہت لنبا ہے پرکار ہونے کے بعد اور سیفلی کھلنے جو لوگ نیچے کے لیے پہ لیے ہیں پیجاس تیر بھنگ پیگ پرائچ پہ وہ اپنا کیپٹل نکال سکتے ہیں 1x2x3x ہونے کے بعد اور اس کے بعد اپنے پروفیٹویل پیسی کے اوپر رکس لے کر کے چل سکتے ہیں چار سو کے لیوز کا ویٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ملتا ہے نیچ ویڈیو میں یہ ویڈیو سری پیچک سنال پروفلس بنائے جا رہا نا کہ ویڈیو سیل کرنے کے لیے اگر آپ ویڈیو سیل کرتے ہیں تو آپ اپنے رکس پر ویڈیو سیل کر کے چل سکتے ہیں یا پھر اپنے خانے سے ایڈوائیر کی سلالہ کیسے ویڈیو سیل کر سکتے ہیں